السلام علیکم میں ہوں نظیر احمد بروئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم مدینے میں جو زہرت ہیں وہ کرنے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے سٹیپ آئے سٹیپ کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے تو مدینے کی ہر جگہ خوبصورت ہے ہر جگہ جنہوں زہرت کے قابل ہے لیکن خاص جو جگہیں جہاں جہاں ہم جا سکیں گے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں آج جس جگہ پہ ہم جائیں گے سب سے پہلے وہ ہے جنت البقی جنت البقی کون سی جگہ ہے کیا ہے وہاں پہ وہ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں چلیں جی ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں جنت البقی گیٹ سے یہاں سے جیسے آپ داخل ہوں گے تو سامنے آپ کو گم بزر خزرا نظر آئے گا اور یہ جب بھی آپ جنت البقی کے طرف آئیں اندر جانا چاہیں تو اس بات کا خیال لکھیں کہ ظہر کے ٹائم یا اثر کے ٹائم جو ایک خاص ٹائم مخصص ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو نہ وہ لوگ کرتے ہیں آپ اس وقت زیارت نہیں کر سکتے ہیں جنت البقی کے طرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جنا یہ اوپن ہو پبلک کے لیے ایسا نہیں ہوتا جنت البقی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں لیکن یہاں پر آپ اندر جاتے ہیں تو کسی بھی قبر پر جنا وہ لیبلنگ نہیں کی وہ نام نہیں لکھا ہوا تو اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے بھائی کی یہ بات ہے کہ یہ سامنے ان بورٹ جنا انسٹریکشنز لگائے ہوئے انگلیش میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں تو لیکن یہ مطلب کہ قبرستان کے حوالے سے جنرل انسٹریکشنز ہیں لیکن یہاں پر کس کس کی قبریں کون کون سی ہیں یہ پتہ نہیں ہے اور کچھ انہوں نے جو سائن یا کچھ نشانیاں جنا قبروں کے اوپر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کسی کے اوپر بلیک کلر کا جو پتھر ہے کسی کی قبریں پوری جنا بلیک ہیں اوپر سے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی ڈیٹیل جنا وہ کیا ہے اور اندر آئیں قبرستان کے اندر تو یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ میرے خیال سے پورا جنا ایک چکر میں نہیں گم سکتے ٹھیک ہے کافی دیکھیں یہاں سے کتنی بڑی ارازی پر یہ پھیلا ہوا ہے بہت یہ ہے کہ جیسے آپ پورے اس قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے ہی گمبز ایک حضرات جوئے نا وہ نظر آتا ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو یہاں پر جگہ ملے تو اس سے بڑی اور کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنت البقی میں جس کو جگہ مل جائے وہ جنت دی ہے سبحان اللہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو عمرے پہ آتا ہے یہاں حج پہ جو آتے ہیں اگر عمرے کے دوران یا آج کے دوران اس کا انتقال ہو جائے تو مدینے میں تو اس کو جنت البقی میں رکھا جاتا ہے ویسے سہودی عرب میں یہ تلسکتی ہے کہ قبروں کی طرف جو نا وہ دھیان نہیں دیتے نہ ہی اس طرح کسی کالو کرتے ہیں لیکن یہ جو اتنا رش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سہودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں چھوڑتے ہیں آلو کرتے ہیں یہاں پر جنت البقی میں وہ اس لیے کہ یہاں سے جو نا وہ انسان ایک عبرت حاصل کرے بلکی اور کوئی مقصد نہیں ہے بلکی یہاں پر ایک اور چیز بھی نوٹ کی گئے کہ کچھ خاص قبریں ہیں یہاں پر دیکھ ایک نظر آ رہی ہے آپ کو ویڈیو میں کہ اس کو الگ سے جو نا ان کو کور کیا گیا ہے لیکن ان کی ڈیٹیل جو نا وہ نہیں لکھی گئی تو کچھ لوگ ان کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ابھی جو نظر آ رہے ہیں آپ کو لوگ تو کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی کیا کہہ رہا تو ہاتھ کسی اپنے اپنے موقف تھے تو ان کی ڈیٹیل جو نا کنفرم نہیں ہے سبا مساجد یعنی کہ سات مساجد یہ وہ مسجد ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ خندق کی جنگ کے دوران سات چھوٹی مساجد جو نا وہ بنائی گئی تھی جو آگے چل کے ان کو ختم کر کے ان کو مسمار کر کے یہاں پر ایک مسجد یہ بنائی گئی ہے جس کو آج کل اس کا جو نام ہے وہ نیا رکھا گیا ہے مسجد خندق ابھی اس کا جو نام ہے وہ مسجد خندق رکھا گیا ہے یہ مدینے کے بابرکت شہر کے ویسٹ والی سائٹ پر جو پہاڑ ہیں سلا پہاڑ وہاں پر یہ جو نا مسجد واقع ہے ما شاء اللہ بہت ہی بڑی مسجد ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور یہاں پر الحمدللہ مدینے میں یا مکہ میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو جتنی بھی مسجدیں بہت ہی کشادہ بہت بڑی اور ساری اس کے اندر جو نا فیسیلٹیز سہولتیں جو نا دی گئی ہوتی ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک اور مسجد ہے چھوٹی سے مسجد ہے اس کا پراپر نام پہ لکھا ہوا نہیں تھا لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ مسجد آشاء ہے یہاں سے کھڑے ہوکے دیکھیں تو صاف اور کلر جو نا یہ مسجد مسجد خندق جو نا صاف نظر آتی ہے مسجد قبلتین اب ہم آگئے ہیں مسجد قبلتین میں یہ مسجد مدینے میں واقع ہے اور اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور کے نماز کے دوران یہ وہی نازل ہوئی کہ آپ قبلے کا روک تبدیل کر لیں کعبے کی طرف مکہ کی طرف یہاں پر اس مسجد میں جو جتنے بھی مسلمان عمرے کے لئے یہاں حج کے لئے آتے ہیں تو یہاں پر ضرور آتے ہیں زیارت کے لئے اور دو رکعت نفل جو نہ ضرور ادا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہتی بڑی مسجد ہے بہتی خوبصورت مسجد ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے کام کیا گیا ہے یہ ممبر آپ کو نظر جو آ رہا ہے جہاں پر پیش امام کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو نہ قبلے کا روک تبدیل کرنے کے لئے جو نہ وہی نازل ہوئی تھی اب ہم آ چکے ہیں مسجد قبا میں مسجد قبا کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی تھی اس مسجد کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کس مطلب کے انگل سے کہی تھی کس موقع پہ گئی تھی یہ اس کے پیچھے پہ ایک حقیقت ہے اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول کرے اور ہمیں بار بار یہ آنے کی سعادت نصیب کرے آمین سمامین یہ مسجد قبہ کے باہر کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں سبحان اللہ چلیں جی اب ہم آگئے ہیں سلمان فارسی کے باغ میں سلمان فارسی کا باغ مدینہ کے پاک شہر میں ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر تین سو کے قریب خجور کے درک ٹگے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تین سو درکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور یہ خجور کے جو درکت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لئے لگائے تھے اور اس باغ کے اندر ایک پانی کا کوہ بھی ہے جس میں سے میٹھا پانی جو ہے وہ آتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاروں طرف پانی جو آ رہا ہے یہ اس کوئے کا ہے اور اس کوئے کے ذریعے جو نا یہ جتنے بھی درکت ہیں وہ اور یہ پورا باغ جو نا وہ چل رہا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں خجوریں لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے اس باغ کا جو نا وہ سیر بھی کرتے ہیں بہت ہی خوبصور جگہ ہے یہ بھی اب ہم آگئے ہیں عود پہاڑ پہ عود پہاڑ کے لئے مشہور ہے کہ یہاں پر ستر اصابہ اکرام کی قبریں ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ ابن عبد المطلب بھی شامل ہیں یہ سارے صاحبہ اکرام جنگ عود کے دوران شہید ہوئے تھے یہ عود پہاڑ کے ساتھ جو نا بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے اور یہ ساتھ میں ایک کافی سارا جو نا ایریا چھڑا گیا لوگوں کے لئے وہ یہاں پر آکے بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں آس پاس آپ کو قبوتر بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی اب ہم آگئے ہیں ریاض الجنہ میں ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ممبر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے کے درمیان والے حصے کو ریاض الجنہ کا جاتا ہے ریاض الجنہ کا مقصد ہے que جنت کے باغوں میں se ایک باغ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا que ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں se ایک باغ اور میرا ممبر حوزے کوسر پر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ریاض الجنہ میں اللہ تعالیٰ نے حضری نصیب کی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سلام بھی کر لیا ہم نے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پرمیشن جو انا پرمیٹ لینا پڑتا ہے ریاض الجنہ کے لئے تو ایک اپلیکیشن انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ نے جو انا وہ پرمیشن جو ایک خاص قسم کی خاص ٹائم جو آپ کو اور خاص دن جو آپ کو دیں گے دورن عمرے کے زوران جب آپ آتے ہیں تو تو وہ لینے کے بعد آپ کو جو انا وہ الوک کہا جاتا ہے کہ آپ کی پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے آدھا گھنٹہ آپ جو انا وہ ریاض الجنہ میں نفل اور عبادات جو انا جتنے کر سکتے ہیں آپ کریں الحمدللہ ہمیں بھی عشاء کی نماز جو ہے وہ ریاض الجنہ میں نصیب ہوئی وہیں پہ آزان سنی وہیں پہ نماز جماعت کے ساتھ ہم نے پڑی الحمدللہ اور نفل وغیرہ نفل اور باقی جو عبادتیں ہم نے جتنی کرنی تھی وہ ہم نے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہاں ایک بار بار سعادت نصیب کریں آمین سلام آمین یہ ابھی ہمارے ٹائم کے بعد انہوں نے جنا وہ کور لگا دیا ہے یہ شاید ابھی لیڈیز کا جنا وہ ٹائم شروع ہوگا خواتین کا بھی ٹائم شروع ہوگا کیونکہ مردوں کے لئے لگ ٹائم ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے لگ ٹائم ہوتا ہے تو یہ ابھی جو عورتوں کا نظر آ رہا ہے تو اس کے میں میرے خیال سے کہ یہ ابھی عورتوں کا جناح بھی ٹائم شروع آ ہے اور یہ ابھی ان کی چیکنگ ہوگی پرمیٹ کے اور اس کے بعد یہ بھی ریاض الجنہ میں جائیں گی یہ جو ابھی رشت نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارے لوگ ابھی ریاض الجنات سے نکلیں تو ان کا جو ٹائم تھامر ساتھی تھا تو یہ سب لوگ ابھی وہاں سے نکلیں چلیں جی اس ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں کمپلیٹ کمنٹ میں اپنی رائے کا عزہ ضرور کریے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ